اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں آپ کا خیر مقدم ہے انشاءاللہ العزیز آج کے اپیسوڈ میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی ساتمی بیوی حضرت زینب بنت جہش کے حالات زندگی آپ کے سامنے بیان کریں گے اس سے پہلے کہ ہم حضرت زینب بنت جہش کے حالات زندگی آپ کے سامنے بیان کریں اسلام کا ایک بڑا واضح قانون اور اسلام کا ایک بڑا واضح اصول آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی نظر میں تمام انسان آدم کی اولاد ہیں حوہ کی اولاد ہیں برادریاں اور قبائل ان کی وجہ سے ایک دوسرے کوئی لوگ پہچانتے ہیں نہ کہ ایک دوسرے سے لوگ عالی اور معزز ہوتے ہیں اللہ تعالی نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے الگ الگ قبائل بنائے الگ الگ مہاری برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو غور کریں پہچاننے کا لفظ آیا ہے ایک دوسرے کو حقیر جاننے کا لفظ نہیں آیا ہے آج ہندوستان کے ماحول کی اگر ہم بات کریں مسلمانوں کے اندر برادری واد اور الگ الگ جو برادریوں میں مسلمان تقسیم ہیں ان برادریوں کی وجہ سے خود کو عالی اور دوسرے کو کم تر سمجھنے کا رجحان بہت زیادہ پائے جاتا ہے کیا یہ رجحان قرآن و سنت سے ثابت ہے قطعان ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر اپنے آخری خدبے میں جو میدان عرفات میں آپ نے خدبہ دیا تھا اس خدبے میں بھی آپ نے اس بات کو واضح کیا تھا کلکم من آدم و آدم من تراب تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأحمر على اسود ولا اسود على احمر کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اللہ بتقوی سوائے تقوی کے تقوی کی بنیاد پر انسان عبزل ہوتا ہے وہی بات اللہ تعالیٰ نے سروح حجرات میں فرمائی کہ ہم نے تمہارے قبائل اللہ علق بنائے لتعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اسے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو حضرت زینب بنت جہش کی زندگی سے اس مسئلے کا بڑا گہرا تعلق ہے حضرت زینب بنت جہش کون ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی حضرت عمیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہے گویا رشتے میں اللہ کے رسول کی پھوپی زاد ہیں ان کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو بعد میں ان کی فیملی بھی مدینہ پہنچی اور قرابت اور رشتے کی نزدیکی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت گارجین کے بحیثیت سرپرست کے حضرت زینب کی دیکھ بھال کرتے تھے ان کی دیکھ ریکھ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت زید ابن حارسہ یہ بڑے خاندان کے معزز خاندان کے بچے تھے والد کی طرف سے یہ قبیلے بنو تے سے تعلق رکھتے تھے والدہ کی طرف سے بنو قلب سے تعلق رکھتے تھے لیکن بچپن میں ڈاکوں کے ہاتھ چڑ گئے اور ڈاکوں نے ان کو غلام کی حیثیت سے اوقاز کے بازار میں بیج دیا وہاں سے ان کو حضرت خدیجہ کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام نے خرید لیا اور خرید کر کے اپنی پھوپی حضرت خدیجہ کو حبا کر دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں تو اپنے ساتھ اس بچے کو لے کر آئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے لئے حضرت خدیجہ سے مانگ لیا اور اللہ کے رسول حضرت زید سے بہت محبت کھنے لگے اور یہ بھی باپ کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لگنے لگے حضرت زید کے والد اور ان کے چچا کو جب پتا چلا کہ ہمارا بیٹا مکہ کے ایک شخص کے یہاں ہے تو وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد آپ جو فدیہ چاہیں لے لیں جو قیمت چاہیں لے لیں ہمارا بچہ ہمارے حوالے کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکل آپ کا بیٹا ہے آپ زید سے پوچھ لیں اس کو اپنے ساتھ لیتے چلے جائیں حضرت زید سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ میں قطعان اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں انہوں نے باپ سے زیادہ مجھے پیار دیا ہے اور آ کر کے انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ مجھے خود سے جدہ مت کیجئے یہ سننا تک کہ اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے اور آپ نے حرم میں آ کر کے حضرت زید کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں کے سامنے اعلان کیا آج سے زید میرا بیٹا ہے اور میں اس کے باپ کے جیسا ہوں یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں اس دن کے بعد سے لوگ حضرت زید کو زید ابن محمد کہنے لگے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹے کی حیثیت سے ایڈاپٹ کر لیا ان کو مو بولا بیٹا بنا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت زید کا نکاح حضرت زینب بنت جہاش کے ساتھ حضرت زید کی پوزیشن اس وقت بہت مضبوط تھی اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا تعلق تھا پیدائشی اعتبار سے بھی وہ اوچھے خاندان کے تھے مگر زبردستی غلامی کا جو دھبا ان کے اوپر لگا تھا اس وجہ سے عرب کا معاشرہ ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا سماجی اونچ نیچ کا جو ایک تصور تھا وہ لوگوں کو حضرت زید کو وہ مقام دینے کو تیار نہیں تھا جو اور لوگوں کو حاصل تھا چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتے کی بات حضرت زینب سے چلائی حضرت زینب کے گھر والے قطعان تیار نہیں ہوئے اور خود حضرت زینب تیار نہیں ہوئی اور انہوں نے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ایک اللہ کے رسول کی ففی ذات بہن اور آپ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی بنو اسس سے تعلق رکھنے والی ایک معزز خاتون کا نکاہ غلام سے ہوگا نئی تیار ہوئے وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی جب اللہ کوئی فیصلہ کر دے اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو اختیار نہیں ہے کہ پھر وہ اس میں چونچرا کرے اور اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرے جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی حضرت زینب تیار ہو گئی اور ان کے گھر والے بھی اس رشتے کے لئے تیار ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دباؤ بھی تھا آپ کا پریشر بھی تھا اور پھر قرآن کی یہ آیت بھی نازل ہو گئی تو ان لوگوں نے اس رشتے کو بادلے نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور حضرت زینب کا نکاہ حضرت زید کے ساتھ ہو گیا سن چار ہجری میں یہ نکاہ ہوا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاہ پڑھایا مہر جو تیہ ہوا وہ لگ بگ دس دینار اور ساٹھ درہم یہ اس نکاہ کا مہر ہوا اور حضرت زینب حضرت زید کے نکاہ میں آ گئی معزز ناظرین حضرت زینب اور حضرت زید کا نکاہ تو ہو گیا مگر یہ نکاہ کامیاب نکاہ نہیں بن سکا بیوی کے دل میں یہ خیال شروع سے رہا کہ شوہر میرا غلام ہے اور میں آزاد عورت ہوں اور میں ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہوں یہ میرے جوڑ کا نہیں ہے یہ میرے برابر کا نہیں ہے یہ جو ایک قسم کا احساس برتری تھا ایک سپریورٹی کا جو جذبہ تھا وہ حضرت زینب کو حضرت زید کے ساتھ میش کرنے نہیں دے رہا تھا ایک سال کا عرصہ بہرحال کسی طریقے سے بیتا کئی بار حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور یہ سارا مسئلہ رکھا اللہ کے رسول نے ان کو سمجھایا اور طلاق دینے سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ احضاب میں اس کا ذکر کیا کہ یاد کرو اے نبی جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا یعنی حضرت زید مراد ہیں آپ اس سے کہہ رہے تھے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھو اور اللہ سے درتے رہو لیکن بہرحال صبر اور برداشت کا مادہ حضرت زید کا لبریز ہو گیا اور ایک سال کے بعد سن پانچ ہجری میں انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی جن دنوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نوں کو حضرت زید نے طلاق دی انہی دنوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کو یہ اشارہ دیا گیا کہ اس طلاق کے بعد اور عدد گزارنے کے بعد حضرت زینب کا نکاح اے اللہ کے رسول آپ سے ہونے والا ہے اور اس نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک بہت قبیح قسم کی اور بڑی بترین قسم کی جو رسم تھی عرب کے سماج میں جس کو تبنی کی رسم کہتے تھے بچے کو گود لے کر کے اس کے متعلق بہت سارے غلط عقائد کی جو رسم تھی اس رسم کو توڑنا تھا ہوتا کیا تھا عرب میں لوگ بچے کو گود لیتے تھے اور اسے بالکل اپنے سگے بیٹے کے جیسا درجہ دیتے تھے جس عورت کے گھر میں وہ بچہ پلتا تھا وہ اس کی سگی ماں کے جیسی مانی جاتی تھی اور اس کی جو بیٹیاں ہوتی تھی وہ اس کی سگی بہنوں کی طرح مانی جاتی تھی اسی طریقے سے وہ انسان جس نے بچے کو پالا ہے اس کے مرنے کے بعد وہ پالا ہوا اور مو بولا جو اس کا بیٹا تھا وہ اس کا وارث بنتا تھا اسی طریقے سے اگر وہ جس نے پالا ہے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی جو بیوہ ہوتی تھی اس سے یہ شخص کبھی شادی نہیں کر سکتا تھا تو یہ تمام جو رسمیں تھی یہ شریعت کے نکاح کے طلاق کے اور وراثت کے ان احکام اور مسائل سے قدم قدم پر ٹکراتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء میں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے یہ جو رسم تھی یہ ان لوگوں کو وارث بناتی تھی جو سیرے سے شریعت میں وارث نہیں ہوتے اور جو بیچارے وارث ہوتے تھے ان کو ان کے حق سے محروم کرتی تھی جن رشتہ داروں سے نکاح کرنا جن مرد اور عورت سے حلال تھا جائز تھا اس رسم کی وجہ سے حرام تھا جو بہن نہیں ہے وہ بہن مانی جاتی تھی جو بیٹی نہیں ہے وہ بیٹی مانی جاتی تھی جو بہو نہیں ہے وہ بہو مانی جاتی تھی اور پھر سب سے بڑھ کے جو برا امپیکٹ اس رسم کا پڑھ رہا تھا کہ کسی نے کسی کو مو بولا بیٹا بنا لیا اب اس کی اپنی بیٹیاں اس کے لیے بہن کے برابر مانی جاتی تھی اس سے زناکاری اور بدکاری اور بے حیائی کے بہت سارے چور دروازے کھلنے کا ڈر تھا اللہ تعالی نے حضرت زینب کے نکاح کے ذریعے اس رسم پر آخری ضرب لگائی اور اس رسم کو ختم کیا اللہ نے سورہ احضاب کی آیت نازل فرمائی اللہ تعالی نے تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا ہے جن کو تم نے مو بولا بیٹا بنا لیا وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں یہ تو بس تمہاری ایک بات ہے جو تم اپنے مو سے نکالتے ہو اور اللہ تبارک و تعالی حق بات بولتا ہے اور صحیح راستہ بھی کھاتا ہے ان کو جن کو تم نے پالا ہے ان کے باپ کے نام کے ساتھ فکارو یہی اللہ تعالی کے نزدیک انصاف والی بات ہے فَإِلَّمْ تَعْلَمُ آبَاءَهُمْ اگر تمہیں ان کے باپ کا عطا پتہ نہ ہو فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں یعنی تب بھی تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ تم ان کو اپنا بیٹا قرار دو یہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں تو اس کے بعد مسئلہ بلکل کلیر ہو گیا کہ حضرت زید جن کو لوگ زید ابن محمد کہتے تھے وہ لوگوں کے کہنے سے اللہ کے رسول کے بیٹے نہیں ہو جائیں گے اور نہ ان کی بیوی اللہ کے رسول کی بہو بن جائیں گی اور ان کی متعلقہ اللہ کے رسول کے لئے نہ تو حرام بن جائیں گی اس طریقے سے پوری رسم کو اللہ تعالی نے اس کا قلعہ کما کر دیا اس کو ختم کر دیا اور اس دن کے بعد سے لوگ حضرت زید کو زید ابن حارسہ کہنے لگے ان کے جو اصل باپ تھے ان کے نام کے ساتھ پکارنے لگے معزز ناظرین جب حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی اور عددت ختم ہو گئی اور اللہ تعالی کی طرف سے اللہ کے رسول کو یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ زینب سے نکاح کر کے اس رسم کو توڑ دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھیجک رہے تھے اللہ تعالی کے حکموں کو آپ پورا بھی کرنا چاہ رہے تھے اور حقیقت میں حضرت زینب کو جو صدمہ پہنچا تھا اس طلاق کے بعد اور ان کے گھر والوں کو جو صدمہ پہنچا تھا کیونکہ یہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پریشر ڈال کر کے کروایا تھا اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کو خود اپنے نکاح میں لے لیں تو اسے حضرت زینب کی دل جوئی بھی ہو جاتی اور ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی صبر مل جاتا مگر دوسری طرف جو اسلام کے دشمن تھے جو منافقین تھے وہ اللہ کے رسول کے خلاف بہت پروپیگنڈا کر سکتے تھے یہ وہ ڈر تھا جو اللہ کے رسول کے دل میں تھا اور اللہ تعالی نے اس کا ذکر قرآن میں کیا فرمایا کہ اے نبی آپ اپنے دل میں وہ چھپا رہے تھے جو بات اللہ تعالی ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے جبکہ اللہ تعالی زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس سے ڈریں بالآخر اللہ تعالی نے سور احضاب کی ابتدائی آیتیں نازل کی اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اللہ سے ڈرئیے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کیجئے اللہ تعالی نے جو حکم آپ کو دیا ہے وہ کر ڈالیئے اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے اللہ آپ کی مدد کرے گا جب سور احضاب کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیجک دور ہو گئی آپ نے حضرت زینب کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا اور یہ نکاح کا پیغام خود حضرت زید کے ذریعے بھیجا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اکرم کے نکاح کا یہ پیغام سنا تو کہا کہ میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کروں ادھر وہ استخارہ کی نماز کے لئے کھڑی ہوئیں اور ادھر اللہ تعالیٰ نے سور احضاب کی وہ آیتیں نازل کی کہ فلمہ قضا زید منہ وطرن زوجنا کہا اے نبی جب زید نے اپنی بیوی سے حاجت پوری کر لے اس کو طلاق دے دی اور زینب نے عدد پوری کر لی زوجنا کہا تو ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا لیکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج عدعیائہم تاکہ مومنوں کے اوپر کوئی حرج نہ رہے ان کے مو بولے بیٹوں کی بیوی سے نکاح کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی اور مسئلہ بالکل کلیر ہو گیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیتیں سنی اس قدر خوش ہوئیں کہ انہوں نے دو مہینے روزہ رکھنے کی نظر مانی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان آیات کے ذریعے بتا دیا گیا اے اللہ کے رسول آپ کا نکاح زینب کے ساتھ اللہ کرا رہا ہے اس لئے حضرت زینب دوسری عزواج متحرات کے اوپر بطور فقر کہا کرتی تھی کہ زوجکنہ اہلکنہ تمہاری شادیاں تمہارے گھر والوں نے کی ہے وزوجنی اللہ من فوق سب اس اماوات اور میرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ساتوں آسمان کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اور اس نے قرآن کی آیت میں میرے نکاح کا ذکر کیا ہے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں سورہ احضاب کی اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر آئے اور بغیر اجازت آئے یہ بتانے کے لیے کہ اب وہ آپ کی منکوہ ہیں اور آپ کے نکاح میں آ چھوئے ہیں معزز ناظرین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین ولیمے کا احتمام کیا صحیح بخاری کی پانچ ہزار ایک سو تری سٹھ نمبر کی حدیث ہے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری امام ام سلیم نے مجھ سے کہا کہ کاش کی اس موقع پر ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حدیہ کچھ بھیجوائیں چنانچہ میری امام نے خجور گھی اور پنیر وغیرہ کو ملا کر کے مکس کر کے مالیدہ بنایا اور اس کو ایک ہانڈی میں رکھ کر کے مجھے دیا کہ اسے تم اللہ کے رسول کے پاس لے کر کے جاؤ جب میں اسے اللہ کے رسول کے پاس لے کر کے گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لوگوں کا نام لیا اور کہا کہ جاؤ فلا فلا کو بلا کے لاؤ میں ان لوگوں کو جب بلا کے گھر آیا اللہ کے رسول کے پاس تو میں نے دیکھا کہ پورا گھر کھچا کچ بھرا ہے اور ایک بڑی تعداد میں لوگ اللہ کے رسول کے گھر میں موجود ہیں جبکہ وہ جو مالیدہ تھا وہ بہت تھوڑا سا تھا اور چند لوگوں کے کھانے بھرکت تھا بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالیدہ کے اوپر اس کھانے کی ڈش کے اوپر کچھ پڑھا اور اس کے بعد دددس لوگوں کو بٹھا کر کے آپ نے کھلایا اور حضرت آنس کہتے ہیں کہ ستر کے قریب لوگوں نے مل کر کے اس دعوت کو کھایا اسی موقع پر سور احضاب کی آیت نمبر 53 نازل ہوئی جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے اور حضرت زینب کا یہ نکاح اس اعتبار سے بڑا خیر و برکت کا سبب بنا کہ بہت ساری سماجی برائیوں کی اصلاح اس نکاح کے ولیمے کے ذریعے ہو گئی ایک بہت بری رسم اس زمانے میں یہ تھی کہ لوگ کسی کے یہاں بلکل این کھانے کے وقت پہنچ جاتے تھے اب ظاہر ایک کھانے کے وقت اگر پہنچ گئے تو اب میزبان جو ہے وہ یا تو جو گھر میں آیا ہے مہمان اس سے انکار کر دے اس کو گھر میں داخل نہ کریں یا بیچارے نے اگر گھر میں داخل کیا ہے کھانے کا وقت ہے کھانا تیار ہے تو اس میں کس طریقے سے وہ ایڈجش کرے اور لوگوں کو کھلائے یہ ایک مسئلہ تھا پھر لوگ دعوتوں میں جاتے تھے تو کھانا کھا کر کے بیٹھے رہتے تھے وہاں بیٹھ کر کے گفشپ کرتے رہتے تھے اس سے کبھی کبھی جو اہل خانہ ہوتے تھے جو گھر والے ہوتے تھے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اور اسی طریقے سے ایک بری رسم یہ بھی تھی کہ پردے کا احتمام نہیں تھا لوگ ایک دوسرے کے گھر میں جاتے تھے تو عورتوں سے باتچیت بھی کرتے تھے ان تمام رسموں کی اصلاح کے طور پر سورہ احضاب کی آیت نمبر تری پر ناظر ہوئی اللہ نے فرمایا اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے اور کھانے کے پکنے کا انتظار کرنے کے لیے مت پہنچ جایا کرو جب تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے جب تمہیں دعوت دی جائے تب جاؤ پہلے سے بے غیر اپوائنمنٹ کے بے غیر دعوت کے پکنے کا کھانے کے بننے کا انتظار کرتے ہوئے مت پہنچ جاؤ اور جب کھانا کھالو تو زمین میں پھیل جاؤ وہاں بیٹھ کر کے باتچیت مت کرو گف شپ مت کرو تمہاری یہ حرکت نبی کو تکلیب پہنچاتی تھی مگر نبی تم سے کہنے میں شرماتے تھے واللہ لا يستحی من الحقی لیکن اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابًا اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگنا ہو تو پردے کی آر سے مانگو ڈائریکٹ ان کا سامنا نہ کرو ذَلِكُمْ أَطْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ اسی میں تمہارے بھی دل کی صفائی ہے اسی میں ان کے بھی دل کی صفائی ہے تو اس طریقے سے سورِ احضاب کی جب یہ آیت نمبر تیرپن نازل ہوئی تو بہت ساری سماجی جو برائیاں تھی بہت ساری جو رسومات تھی ان کی اصلاح ہو گئی اور حضرتِ زینب رضی اللہ عنہ کا یہ نکاح اس لحاظ سے بڑی خیر و برکت کا سبب بن گیا معزز ناظرین جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا منافقین نے اس مسئلے کو ایک پروپیگنڈا بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا خاص طور سے تین پروپیگنڈے کیے گئے پہلا پروپیگنڈا یہ کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا دوسرا پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ اگر یہ غلط رسم تھی اور اس کو توڑنا تھا تو اللہ کے رسول کو ہی توڑنے کی کیا ضرورت تھی بعد میں کوئی اور توڑ دیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو آوائٹ کرنا چاہیے تھا اور ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت زینب سے نکاح کیا اس وقت آلریڈی آپ کے نکاح میں چار بیویاں تھی حضرت سودہ تھی حضرت آئیشہ تھی حضرت حبسہ تھی اور حضرت عم سلمہ تھی آلریڈی چار بیویاں تھی حضرت زینب پانچویں بیوی تھی تو منافقوں کا ایک پروپیگنڈا یہ بھی تھا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اور مسلمانوں کو تو یہ کہتے ہیں کہ چار سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اہل ایمان کے لیے نمونہ ہیں اور خود یہ پانچوان نکاح کر رہے ہیں تو یہ تین بڑے بڑے اعتراض تھے ان کے پہلا اعتراض کیا تھا بہو سے نکاح کر لیا دوسرا اعتراض کیا تھا کہ دوسروں کو چار نکاح تک کی اجازت یہ پانچوان نکاح کرنے جا رہے ہیں جبکہ یہ خود کو آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں اور تیسرا اعتراض تھا کہ اگر یہ ایک بری رسم تھی کہ مو بولے بیٹے کو اپنا سگا بیٹا مانا جاتا تھا تو اس رسم کو بعد میں توڑا جاتا کیا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول توڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے تینوں اعتراضات کا جواب ایک آیت میں دیا سورہ حضاب کی آیتیں اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں یعنی جب ان کی اولاد میں کوئی مرد ہی نہیں تو پھر ان کی بہو کہاں سے آگئی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ایسی اولاد نرینہ آتا ہی نہیں فرمائی کہ جو مرد ہو یعنی جو جوان ہو بچے جو ہوئے آپ کے سب بچپن میں انتقال کر گئے تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں تو پھر یہ اعتراض کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کیا بلکل جھوٹے اعتراض ہیں دوسرا اعتراض کیا تھا کہ دوسروں کے لئے چار نکاح اور ان کے لئے پانچ کیوں اس کا جواب دیا گیا ولیکن رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ نکاح آپ نے اللہ کے حکم پر کیا ہے اللہ کا رسول اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اللہ کے اشارے پر کام کرتا ہے اللہ کا پیغام امت کو پہنچاتا ہے وہ اللہ کی مرضی کا مالک ہوتا ہے کہ تم اپنی مرضی اس کے اوپر چلاو اور تیسرا اعتراض کیا تھا کہ انہوں نے حضرت زینب کے ساتھ جو نکاح کیا تو یہ نہ کرتے یہ رسم کوئی اور توڑتا تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے میرے نبی آخری نبی ہیں اگر آپ ان رسموں کو نہیں توڑیں گے آپ سماج کی اصلاح نہیں کریں گے تو کون کرے گا اس طریقے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نکاح کا نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا بلکہ اس نکاح کے بعد رسول اکرم پر جو اعتراضات ہوئے ان اعتراضات کا بھی بھرپور جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا معزز ناظرین اگر ہم حضرت زینب کی خصوصیات کی بات کریں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی وہ بیوی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اوواہ کا لقب دیا اللہ کی راہ میں یہ آہیں بھرتی تھی راتوں کو رویا کرتی تھی ان کے بارے میں حضرت آئیشہ کا ریمارک ہے ان کا کمنٹ ہے صحیح مسلم کے انتر موجود ہیں کہتی ہیں کہ یہ وہ بیوی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں میری ٹکر کے تھی اور میں نے ان سے زیادہ اللہ سے ڈڑنے والی ان سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی رشتہ داروں سے ساتھ رشتہ جوڑنے والی اور سچ بولنے والی کوئی بیوی نہیں دیکھی واقعہ افق کے موقع پر جب اللہ کے رسول کی بیوی حضرت آئیشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے رائے پوچھی ان سے مشورہ پوچھا تو سوتن ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی نیگیٹیو کمنٹ نہیں کیا بلکہ کہا کہ احمی سمعی و بسری میں اپنے کان اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں ما علمت علیہ الا خیرہ اے اللہ کے رسول میں آئیشہ کے بارے میں صرف خیر اور بھلائی جانتی ہوں حضرت زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالی عنہ دستکاری کا بھی کچھ کام کرتی تھی چمڑے کا بھی کچھ کام کرتی تھی اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر دیا کرتی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی بیویوں میں آپ کے بعد سب سے پہلے انتقال کرنے والی بیوی ہیں ان کا انتقال سن بیس ہجری میں حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سب سے لمبے ہاتھ والی مجھ سے سب سے پہلے ملے گی یعنی میرے بات سب سے پہلے کس کا انتقال ہوگا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ تمام بیویاں اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگیں لیکن حقیقت میں اللہ کے رسول کی مراد کیا تھی لمبے ہاتھ سے مراد یعنی اللہ کے راہ میں جو زیادہ خرچ کرنے والی ہے زیادہ دینے والی ہے اور اس چیز پر اگر کوئی سب سے زیادہ فٹ بیٹھتا تھا تو حضرت زینب بنت جہش بیٹھتی تھی کیونکہ وہ اللہ کے راہ میں سب سے زیادہ صدقہ کرتی تھی وہ جو بھی کام کرتی تھی اس کی آمدنی اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتی تھی سن بیس ہجری میں حضرت زینب بنت جہش کا انتقال ہوا حضرت عمر فاروق کے دور میں اور حضرت عمر فاروق نے ہی آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی حضرت زینب بنت جہش کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے معزز ناظرین اس میں ایک بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ رشتے ناتے میں اگر ہم نے صحیح رشتے کا لحاظ نہیں رکھا اگر لڑکا لڑکی طبقات کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق رہے گا تو زندگی کی گاڑی صحیح طریقے سے چل نہیں پائے گی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لڑکی بہت امیر گھر کی ہے لڑکا بہت گریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے نکاح ہو گیا لیکن اس طریقے کے نکاح سخصد نہیں ہوتے تو اگرچہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے انسان اپنے عمل اور تقویٰ کے بنیاد پر اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ پاتا ہے مگر نیکاہ کرتے وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جوڑ کا رشتہ ہو برابر کے لوگ ہوں تاکہ آپس میں آگے چل کر کے رشتے میں کھٹاس پیدا نہ ہو جیسا کہ حضرت زینب اور حضرت زید کے درمیان پیدا ہو اور ایک چیز یہ بھی پتا لگی کہ رسم و رواج کو توڑنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے ایک بہت بڑی رسم کا خاتمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر کے کیا ہے حضرت زینب بڑی بابرکت خاتون ثابت ہوئی اسلام کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد ان کے بہت سارے پرے رسم و رواج کا خاتمہ ہوا ہمیں بھی اپنے سماج سے نکاح کو سمپل کرنا چاہیے اور نکاح میں جو غیر ضروری رسمیں آگئی ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ناظرین حضرت زینب کی زندگی کے تعلق سے اس گفتگو کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نبی کی بیویوں پر یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا اور ہم مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حالات آپ کے سامنے بیان کریں گے رب العالمین سے دعا ہے حلال عالمین ان ازواج متحارات کی زندگی سے ہمیں سیکھ حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی